حواب دیتا بلکہ فرمایا کہ کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اگر تمہاری موجودگی میں حضور کو کسی نے گالیاں دی توہین کی اور تم سن کر خاموش رہے اور امام غزالی تو اس سے بھی بڑی بات کہتے ہیں کہتے ہیں امت اگر حضور کی شان میں گستاخی سن کر خاموش رہے تو اس امت کو سنا دینا میرا پیغام چند دن اور انتظار کرے ان پر وہ دن آئے گا کہ ان کی ماں اور بہنوں کو گھروں سے نکال کر ظالم بازاروں میں بیچیں گے ان کی عزت لوٹیں گے اور یہ کچھ نہیں کر سکیں گے تمہارے بچوں کو تمہارے جوانوں کو مار ڈالیں گے قتل کریں گے اور تم کچھ نہیں کر سکو گے کیوں نام مصطفیٰ پر جب تم اٹھ نہیں سکتے تو پھر اب اللہ کی مدد کا انتظار بھی نہیں ہے نہیں کر سکو گے تم تم کو اللہ تعالی کی کیا مدد آئے گی جو اس کے حبیب پر گالیاں سن کر کے خاموش رہ جائے ارے ابن حجر اسقالانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں تک فرمائے ایک کتہ ایسا تھا اللہ اکبر بغداد کی سرزمین پر تاتاریوں نے حملہ کیا تھا پتہ ہے تاریخ میں تفصیل میں نہیں جاتا تاتاری ایک قوم ایسی تھی جو ظالم قوم تھی مسلمانوں کی بھی دشمن ہر تخت کو قبضہ کرنے کی کوشش بغداد کو ایسا تباہ کیا تھا تاتاریوں نے کہ دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا اور گھوڑوں کے ٹاپ زمین پر دھیک جاتے تھے خون سے اب سنو وہ علماء کو مسلمانوں کو قید کر کے لاتے انہیں مارتے سزائیں دیتے ایک بار بادشاہ نے کیا کیا بڑے 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 جتنے بھی تھے غیور مسلمان اور جو پرہزگار قسم کے یا جو علماء تھے ان کو قید کر کے لائے زنجیروں سے باندھا اپنے محل میں جو قبضہ کیا ہوا تھا بغداد میں اوندھے موسولا دیا ایک عیسائی پادری کو بلا ہے اور کہا کہ تو ان لوگوں کے سامنے ان کے نبی کو خوب گالیاں دے اس لیے کہ مسلمانوں کو اگر دل ان کا چھلنی کرنا ہے تو ان کے نبی کو گالیاں دینا ہوگا یہی دنیا آج بھی کر رہی نا ہمارے ساتھ ہم اپنی گالیاں تو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے آقا کی شان میں نہیں برداشت کرتے ہیں ہمارا ایمان تو ہی کہتا ہے میرے عزیزوں ہم بچپن سے یہی سیکھے ہوئے ہیں حب مصطفیٰ میں کوئی بھی چیز ادنا سی بھی توہین ہم برداشت نہیں کرتے حتیٰ کہ اگر کسی نے داڑی کی بھی توہین کی تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے حضور کی سنت کو سمجھ کر کے داڑی کی توہین کیا تو تحقیر کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اب سنو اس بادشاہ نے اس پادری کو بولا کہ تو گالیاں دیتا رہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتہ بھی تھا بادشاہ کے کتے بڑے ٹرین کتے ہوتے ہیں جیسے آج بھی مرسیڈیز میں گھومنے والے کتے دیکھے ہوں بادشاہ کو شوق تھا کتہ پالنے کا لیکن وہ کتہ بھی کیسا رہتا سونے کی زنجیر اس کو ڈال کر کے رکھی جاتی تھی باندنے کے لیے جو زنجیر ہوتی تھی کتے کے گلے نہ وہ سونے کی تھی تاتاریوں کا بادشاہ تھا اب اس دربار میں مسلمانوں کو قید کر کے لائے گیا بیڑیاں پہنا کر اوندھے موس ہلایا گیا اور ایک عیسائی پادری بکواس کر رہا ہے حضور کی شان میں گالیاں جیسی شروع کیا میرے عزیزو یہ تو دوسرے کوئی کچھ نہیں کر سکے لیکن زنجیر میں بندہ ہوا وہ کتہ بھونکنے لگ گیا بھونکنے لگا زور زور سے بھونک کر کے آواز کرنے لگا وہ عیسائی پادری خاموش ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے حرزہ سرائی شروع کی کتہ پھر بھونکنے لگا درباریوں نے کہا اے عیسائی راہب ایسا لگتا ہے تیرے بیان سے یہ کتہ بھونک رہا ہے تو جو بیان کر رہا ہے اس عیسائی پادری نے کہا اس کتے کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہر چونٹی کا بھی اگر کوئی آقا ہے تو وہ تاجدار مدینہ ہے دنیا کے جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب و اعترام جانتے ہیں تو عیسائی پادری نے نگلیٹ کیا وہ بیان پہ تھوڑی نہ وہ ایسی بھونک رہا ہوں گا سپاہیوں نے کہا وہ ایسی نہیں بھونکتا وہ بادشاہ کا کتہ ہے پاگل کتہ نہیں ہے ٹرینڈ ہے تو پھر عیسائی نے پھر شروع کیا بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے لگا اب ہوا کیا مجمع نے دیکھا کتے نے وہ زنجیر توڑ ڈالی اور اچھلتا ہوا کودتا ہوا ایسا آیا دربار میں کہ دمزدن میں اس عیسائی پادری کے سینے کو چاک کر دیا پھار دیا ختم کر دیا اور وہ وہیں فوت ہو گیا سب پر ایسی حیبت تاری ہو گئی سب درے سے میں بادشاہ کا کتہ ہے اور ایسا لگ رہا تھا خون خوار کوئی شیر آ گیا دمزدن میں اسے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور یہ دیکھتے ہوئے یہ منظر سب کے سینوں پر حیبت تاری تھی سب کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد علماء جو قید میں تھے ان کو آزاد کیا گیا ان کی بیڑیاں کھولی گئیں انہوں نے بتایا تم کیا سمجھتے ہو حضور کو گالیاں دینے کے بعد ہر کوئی خاموش ہو جائے گا اس کتے نے برداشت نہیں کیا اور پھار کر رکھ دیا یہ دیکھنے کے بعد دربار میں جتنے تاتاری تھے سبوں نے کلمہ تیبہ پڑھا کلمہ تیبہ پڑھا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے میرے عزیزوں کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا ہم بھی یہی کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے نسبت ہو جائے چاہے کتہ ہی کیوں نہ ہو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے شیروں کو بھی پھار سکتا ہے اس لیے کہ نسبت مصطفیٰ کریم کے دروازے سے ہو جائے آج میری اپنی کوئی حیثیت نہیں میری اپنی کوئی طاقت نہیں لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے ہمارے پیچھے کوئی اور ہو یا نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں ضرور ہیں اور اعلیٰ عزد فاضل بریلوی نے ہمیں ڈرنا نہیں سکھایا بلکہ یوں کہا ہے خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رزا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے ہم خوف اور ڈر سے جینے والے لوگوں میں توڑی نہ جرم کی ہوئے لوگ نہیں ہیں چھوڑی کی ہوئے لوگ نہیں ہیں حق دین کو قبول کی ہوئے لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ اسلام صرف زبانوں پر نہیں ہمارے خون کے ساتھ دور رہا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پا ہمارے خون کے ساتھ دور رہا ہے اگر تم یہ سوچتے ہو ماب لنچن کے ذریعے کسی کی دھاڑی کاٹ کر کے کسی کو قید کر کے مار کر کے اس سے کچھ بلوا لوگے ہو سکتا ہے کوئی غریب مزدور تم سے ڈر کر کے بول لے لیکن یاد رکھنا آج بھی غلامانِ مصطفیٰ زندہ ہیں اور ان کا دل بھی بیدار ہے تم ہمارے ہر ہزار ٹکڑے کر لو انشاءاللہ ہمارا ہر ٹکڑا پکارے گا ہمارے ٹکڑوں میں اگر کوئی بسا ہے تو وہ نامِ محمد بسا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے میرے عزیزو دنیا نے یہ پہلے بھی آزما کر کے دیکھ لیا آج بھی کر رہی ہے میں تمہیں مضبوط کرنے آیا ہوں اے جوانوں اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی خرید نہ سکے بلکہ یوں کہو ہم اب ہماری حیثیت یہ ہے کہ پہلے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا جیسے میں خود اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں میں فقر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کلکتہ کے شہر میں رہنے والے لوگوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے میں یہاں کونسی رشتے داری رکھتا ہوں کچھ بھی نہیں لیکن میری عزت کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں آنکھوں پہ بٹھایا سر پہ اٹھایا اور تاج پہنایا ممبر پہ بٹھایا یہ ساری عزتیں کیوں دے رہے ہو مسلمانوں یہ ساری حیثیتیں مجھے کیوں دے رہے ہو پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ایک بار اپنے آپ کو اس بازار مصطفیٰ میں بیچ کر کے تو دیکھو مولا پھر تمہیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی اس کی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نظر انعیت فرمائی تو ہر ایک کو بہت بلندی تک پہنچا دیا شرط یہ ہے کہ وفادار رہو اور خوددار رہو یہ دو چیزیں تم سے کوئی خرید نہ سکے یہ دو چیزوں کا کبھی تم سعودہ نہ کر سکو وفاداری میں کیا بغداد کے اس کتے کی طرح ہم ہیں جس کو ابن حضر عجر عزقلانی نے لکھا ہے وہ کتہ حضور کی توہین برداشت نہ کر سکا اور سامنے آ کر کے پھار کر کے رکھ دیا اے میرے عزیزوں میں اپنے اتہیں یہ کہتا ہوں مجھ جیسی ہزار زندگیاں قربان ہیں اس کتے پر جس نے مصطفیٰ کریم کے خلاف سننا پسند نہیں کیا اے میرے عزیزوں زندگی ہو تو ایسی ہو کہ حضور کے ساتھ وفاداری کریں مدینے کی ان خواتین کی طرح کہ جو میدانیں جنگ میں آتی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹا دیا ایک خاتون تو مدینے کی ایسی آئیں ان کو راستے میں کسی نے کہا خاتون تجھے معلوم ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا احد میں انہوں نے انہا لیلہ پڑھا اور آگے بڑھ گئی دوسرا ایک کوئی آیا اس نے کہا خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے بھائی شہید ہو گئے وہ انہا لیلہ پڑھتی آگے بڑھ گئی پھر کسی نے کہا خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے شہر بھی احد میں شہید ہو گئے چار لوگوں کی شہادت کی خبر راستے میں ہی ملی خاتون کو مدینے کی عورت ہے چوتھی شہادت اپنے گھر کی سننے کے بعد جھلا کر پوچھتی ہیں ہر آنے والا میرے گھر کے لوگوں کی شہادت کی خبر دے رہا ہے اے لوگو ذرا یہ تو بتاؤ آفتابِ رسالت سلامت ہیں یا نہیں میرے آقا سلامت ہیں یا نہیں صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہیں اس کے بعد اس خاتون نے پکار کر کہا اگر وہ نبی کونہ ان کا چہرہ سلامت ہے تو پھر ہر مصیبت حل کی ہے ہر آقا حل کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سلامت ہیں تو پھر گھر لٹ جائے کچھ بھی ہو جائے دینے والے تو وہی ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی وہ خاتون آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکرانہ بھی آدھا کیا ایک خاتون مدینے سے ایسی آئی ایک خاتون ایسی آئی کہ اہد میں آنے کے بعد ان سے کہا گیا تمہارا بیٹا شہید ہو گیا حضور سے آ کر پوچھتی یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے لال کو دیکھ لوں میں اپنے جوان کی لاش کو دیکھ لوں بغیر اجازت کے نہیں وہ ماتم کرنے والی نوچنے والی کپڑے پھننے والی نہیں مدینے کی وفادار خواتین کون تھی یا وہ عورتیں بھی سن لیں جو اپنے بیٹوں کی بیڑیاں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں یا ان کے قدموں کو روک کر کے رکھی ہوئی ہیں کہاں جا رہا ہے تیرا کریئر تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا کہاں ناموں سے رسالت کی بات کر رہا ہے ماذا اللہ آج کچھ لوگوں کے گھروں میں یہ باتیں آنے لگ گئی مولانا اس طرح کی سخت تقریریں کر رہا ہے ان کی باتوں میں نہ آ جانا ان کی باتوں میں نہ آ جانا کہیں جنگ ہو جائے گی جھگڑے ہو جائیں گے مارے جائیں گے کٹے جائیں گے ہمارا کون ہوگا